اگر آپ زندگی میں خوشکیں چاہتے ہو تو آپ کو دس چیزوں کی پرواہ کرنی چھوڑ دینی چاہیے کون سی دس چیزیں ہیں کن کی پرواہ چھوڑ دینی چاہیے کیوں نہیں پرواہ کرنی چاہیے کیا چیزیں ہیں یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے بہت امپارٹڈ اور بہت مزے کی ویڈیو ہے کیونکہ میں اس چینل کے اوپر لے کر یہ ایسی ویڈیو آتا ہوں موٹیویشنل بہت مزے کی ویڈیو ہوتی ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بہت کچھ انسان کی زندگی میں بدل سکتا ہے تو آج کی یہ ویڈیو بہت امپارٹڈ اور بہت مزے کی ویڈیو ہے تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سب اپنے بارے میں بتا دیں کیسے ہیں آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے اپنے کام کاج میں ہوں گے آج کی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے میں لگا لیتا ہوں ہوں اپنا ہیڈ فون اور ہیڈ فون لگانے کے بعد ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ اپنے ویڈیو دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں بہت مزے کی ویڈیو ہے ضرور دیکھیں بہت مزہ آنے والا آج کی اس ویڈیو میں تو چلیے یہ ویڈیو شروع ہو گئی آپ دیکھتے ہیں یہ ویڈیو بہت مزے کی ویڈیو آپ ضرور دیکھیں اس کو جب سے نہیں زیادہ درست ہوتا ہے آپ خوفزدہ ہونے کے بعد غصہ نہ کرو یہ سب سے بڑی بزدلی ہے اچھا جی کیونکہ جو ہو رہا ہے ہم اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں اور جو نہیں ہوا اس کا تو ہمیں علم ہی نہیں کیا بات ہے جسے آپ پسند کرتے ہو سوائے اپنے آپ کے ماشا اللہ تمام علمات کبھی نہ دے کسی پر حد سے زیادہ بہت پر حد سے زیادہ بہت پر حد سے زیادہ جو آپ کا وقت پر بات کرتے ہیں اگر آپ کی شکل خوبصورت اور اچھی نہیں ہے تو اس کی پرواہ نہ کرو اپنا مستقبل خوبصورت بناو خوبصورت چیزیں خود چل کے آپ کے پاس آئیں گے بہت پر حد سے زیادہ بہت کم ہے جتنا آپ ان کی پرواہ کروگے اتنا ہی کم وہ آپ کی کریں گے انہیں اگنور کریں کیا بات ہے چیزیں خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے عمر کی پرواہ نہ کرو آپ کو جو صحیح لگتا ہے وہ کرو اگر بات پر کیچڑ میں چوپ رہنا بہتر ہے اگر آپ وہ چیز حاصل نہ کر سکیں جس کی خواہش تھی تو اس کا مطلب ہے یا تو آپ اس کے لئے سیریس نہیں تھے یا پھر اس چیز کی قیمت پر سودے بازی کرنے کی کوشش کی ہے کیا بات ہے بہت پر خرط لائنے یہ بھی یہ مجھے بہت سی پریشانیوں سے بچاتا ہے ہمارے پاس ناکامے کی ہزار وجوات ہیں لیکن بہانہ ایک بھی نہیں کیا بات ہے نہیں ہوگائے جاتے اگر آپ سوستی ہیں تو اپنے خیالات کو اپنا مقصد کیوں نہیں بناتے صحیح بات ہے اس شخص کو جو محبت میں مبتلا ہے کیونکہ وہ ہر وقت پریشانی میں ہوتا ہے اوہ اوہ کیا بات ہے گصہ ایک سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں اوہ اوہ صحیح بات آپ صرف اپنی کوششش چاری رکھو ابھی بیچی کی طرف مات دیکھو ورنہ آپ سیریو سے دیر جائیں گے اوہ کیا بات ہے جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہے اوہ یہ بھی صحیح ہے بالکل بھی اوہ 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 بالکل بھی اوہ 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 اوہ